پراپرٹی نیوز تعمیر سے تکمیل تار حبیب رفیق گروپ کنسٹرکشن پاور جنریشن اور انجینئرنگ سرویسز کا جانا مانا نام جو جدت اور میار کے تقاضوں سے ہم اہاں ملکی اور بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے السلام علیکم پراپرٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد آسم صدیقی اور آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے مشہور ڈیولپرز حبیب رفیق پرائیویٹ لیمیٹڈ کے حوالے سے جنہوں نے ملکی اور بین الاقوامی ریل سٹیٹ کنسٹرکشن سیکٹر میں اپنا منفرد نام بنایا ہے حبیب رفیق گروپ کی بنیاد پانچ دہائیوں قبل رکھی گئی جس کے ٹریڈٹ پر بڑے ملکی اور بین الاقوامی پروجیکس موجود ہیں حبیب رفیق گروپ میکینیکل الیکٹریکل سرویسز میں اپنا منفرد مقام رکھتا ہے بات کیجئے ان کے آفیسز کی تو پاکستان سمیت ملیشیا یو اے ای اور سوئیدی عرب میں ان کے آفیسز موجود ہیں اور اس گروپ کا سالانہ ٹن اور اسی ملین ڈالر سے زیادہ ہے جناب حبیب رفیق گروپ مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں جن میں ایوییشن، ہاؤسنگ، انفرسٹرکچر، ڈیزائن اور انیرزی شامل ہیں اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو اس گروپ نے پاکستان میں میگا پروجیکس کو مکمل کیا ہے جن میں ریزیڈنشل اور کمرشل بیلڈنگز شامل ہیں جناب اگر ایئرپورٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان کے مشہور ایئرپورٹ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کا سہرہ بھی حبیب رفیق گروپ کے سر پر جاتا ہے اس کی تعمیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تمام سیول، الیکچریکل اور میکینیکل ورگ حبیب رفیق گروپ نے مکمل کیا ہے دی ایچ ایرپورٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حبیب رفیق پرائیویٹ لیمنٹر نے اس کا کانٹریکٹ مکمل کیا اور جناب اس کی ڈیزائن کے حوالے سے آج بھی کافی تذکرہ ہوتا ہے اور ایسا ڈیزائن آج تک پاکستان میں پہلے کبھی نہیں بنایا گیا تو اس کا ڈیزائن اور اس کا انفرسٹرکچر حبیب رفیق گروپ نے ہی کیا ہے جناب اگر مزید ان کے پروجیکٹس پر روشنی ڈالی جائے تو انہوں نے میکا پروجیکٹس مکمل کیے ہیں جن میں کنونشن سنٹر، اسلام آباد سٹاک ایکسچینج پاکستان انسٹیٹوٹ آف پارلیمنٹری سرویسز، ڈی ایچ اے پاکستان میں سوئیدی سفیز کی رہائش کا سمیت موٹر ویز، ہائی ویز، میٹرو بس سرویسز مکمل کی ہے جن سے ان کی مہارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جناب آپ نے سنا تو ہوگا کہ پاکستان میں سمارٹ سٹی چین بنائی جا رہی ہے جی ہاں سمارٹ سٹی چین بنانے کا سہرہ بھی حبیب رفیق پرائیویٹ لیمیٹڈ کے سر پر جاتا ہے پاکستان کے سب سے پہلی سمارٹ سٹی کی تعمیر اسلام آباد میں ہو رہی ہے جس کی تعمیر جس کے ڈیولپرز حبیب رفیق پرائیویٹ لیمیٹڈ ہے یہ ایک ایسا شہر ہوگا جس میں صحت تعلیم اور زندگی گزارنے کی تمام سہولیات فرہام کی جائیں گی جناب جہاں پر ہم نے کیپیٹل سمارٹ سٹی سلام آباد کا ذکر کیا ہے وہاں پر ہم حبیب رفیق ڈروپ کے پروجیکٹ لاہور سمارٹ سٹی کا تذکرہ کرنا کیسے بھول سکتے ہیں کیونکہ یہ پاکستانی ہاؤسنگ میں ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس نے انتہائی کلیل مدت میں اپنی نو سی کے حصول مکمل کیا اگر کہیں ریکارڈ مدت میں تو غلط نہ ہوگا اس کے بعد ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو تیزی سے ترکیاتی کاموں کو مکمل کرتا ہوا لاہور سمارٹ سٹی آپ کو فرام کرے گا سمارٹ کمرشل اور ریزیڈنشل زون جہاں پر زندگی گزارنے کا لطفی الگ ہوگا حبیب رفیق ڈروپ نے جہاں ملکی سطح پر اپنا ایک منفرد اور عالی مقام بنایا ہے اور بڑے پروجیکٹس کو پائے تکمیل تک پہنچ جایا ہے وہی پر بینر اقوامی سطح پر کافی پروجیکٹس کو مکمل کیا ہے جن میں پاور اور انرجی کے پروجیکٹس شامل ہیں آگے چل کر ہم آپ کو ان پروجیکٹس کے حوالے سے ڈیٹیل میں بتائیں گے آج کی ویڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ